اب ہمارے عقار پاسدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کی گھر والی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ جو ہماری اممہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے شوہر ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ہماری عورتیں ہمیں خوش دیکھیں تو کیا درخواست ہوتی ہیں شہر آدمی آپ بہت اچھی عورتیں ہوتی ہیں بہت نیت فریشتہ سفت عورتیں ہوتی ہیں کیا کیا درخواست ہوتی ہوتی ہوتا آپ کو کیا سے ہوں گے اس کی صلاح کرنے کی ضرورت نہیں یہ دکھا کہ آپ کو شور بڑے پور میں ہے چتنی فرمایش رکھنا چاہو رکھ دو لیکن امہ عیشہ نے کیا فائدہ اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر فرمایا میرے محبوب میرے لئے آپ دعا فرما دیجئے سرکارِ مدینہ کا چہرہ چمک رہا ہے بہت صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی ہیں اور ہماری امہ درخواست کیا کر رہی ہے میرے لئے دعا فرما دیجئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والے ہا دعا کے لئے اٹھے اور کیا دعا مانگی اللہم اغفر لی عائشت ما تقدم من ذنبیہ وما تأخر وما اثرت وما اعلنت یہ دعا کے انفاظ لیکن چاہتا سنو کیا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی الہو العالمین میری عائشہ کے گناہ کو ماں فرما دے وہ گناہ ما تقدم من ذنبیہ جو پہلے ہو گئے ہو وما تأخر اور وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے وما اثرت اور وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو وما اعلنت اور جو وہ گناہ جو کلم کلا ہو گئے ہو آپ بتاؤ کہ حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ ہماری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سندگی گزارنے والی ورد کیا گناہ کرتی ہو گی بلو حضرت عائشہ کے مقام سے بردت تو کسی کا مقام نہیں ہو سکتا کس نے کہ جس نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سندگی گزاری ہے آج تم لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوں گے کرو گے انشاءاللہ نیک صادی اللہ ہر ایک کو رشتہ نصیب فرمائے جتنے بغیر جوڑے ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں مردوں یا عورت یہ مبارک رات پہ دعا کرنے اللہ ہر ایک کو عفیت مرہ رشتہ نصیب فرمائے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سے موقع پر آئی ہیں جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر بان کر زندگی گتار دے تو اسے پاندر کوئی عورت ہو سکتی ہے لیکن دعا اتنی پیاری مانگی ہے اللہم افر لی عشتہ ما تقدم من زمیہ وما تآخر وما سرت وما آلنت فرمائے لہولا لیکن میری عائشہ کے گناہ کو معافرما دے وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے وہ گناہ جو کنم کلا ہو گئے ہو وہ گناہ جو چھوکر ہو گئے ہو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کی یہ دعا کو سنا تو فرماتی ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی اور خوشی کے مارے میں اتنا ہسی اتنا ہسی کہ میرا سر میری گود میں جانتا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال فرمائے عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا ہے کیا تم کو میری دعا نے لازی کر دیا ہے فرمائے اللہ کہ نبی کیسے خوشی نہ ہوتی اس لئے کہ آ کر رحمت والے ہاتھ میرے لئے مغفرہ کی دعا کے لئے اٹھے بلو ہمارے نبی سے بردر کوئی سچا انسان ہے آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے فرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کیا فرماتے ہیں وَاللَّهِ نَوَانَ نَوَدِّهِ لِعُمَّتِهِ فِي كُلِّ سَلَا عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا ہے سنو خدا پاک کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لئے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں اس سے بڑا کوئی حسان ہو سکتا ہے ہم گناہ کرتا جائے اور ہمارے نبی نے ہمارے کے مغفرت کی دعا ماتھی ہے حدیث تو حدیث پاک میں لکھی ہے لیکن ہمارے اکابی علماء میں ایک دبلت سالی میں دین حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی کتابِ یادگار تقاریر اس میں اتنی بار زائد کیلی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کسی سے ہمارے نبی کو محبت دے تو وہ اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر بھی اپنی محبوبہ کے لئے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے اور ہم عمت کے لئے ساری زندگی دعا مانگی ہے تو میرے پیاروں ایسے نبی کی نماز پڑھنی چاہیے کی نہیں پڑھنی چاہیے بلو پڑھو گے انشاءاللہ آج سے بس اس مجلس میں بیٹھنے والا میرے پڑھو گے